اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج میں وہ لا جواب توفہ آج آپ کو دے رہا ہوں جس کے کوئی جواب نہیں دوستو آپ سے پھر ریکویشٹ کرتا ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ توفہ مجھے ایک حکیم صاحب ہے بہت قابل حکیم اور بہت اچھے حکیم ہیں جنہوں نے مجھے یہ دیا ہے خاص طور سے یہ بولائے کہ آپ خود استعمال کریں پھر بتائیں بہت زبردہ چیز اس کو بنانا کیسے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو دوستو اس کے فائدے سن لیں آپ سب سے پہلے یہ ویریے کو منی کو گھاڑا کرنے کے لیے بہت ہی امدہ چیز ہے دوسرا یہ منی کی پیداوار بڑھانے کے لیے یعنی کہ اتنی منی پیدا ہوگی اتنا ویریے پیدا ہوگا کہ سمال نہ مشکل ہو جائے گا یہ استعمال کروں گے نا تو چہرہ بھی لال سرخ ہو جائے گا اتنی طاقتور چیز ہیں جن کے اندر منی ویریے زیادہ ہوتا ہے نا اور گاڑا ہوتا ہے تو اکثر ان کے چہرے کی رونک الگی دکھتی ہے اس کو استعمال کریں گے آپ خود ہی بولوں گے جی واقعی میں ایسی چیز آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی ٹھیک نا اس کا بنانے کا لوگزی کیا ہے وہ سمجھنا ہے اور یہ جن کو ایریکشن نہیں آتا ان کے لیے بہت شاندہ چیز جن کو ٹائمنگ نہیں ہے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے یعنی کہ اکیس دن کھانے کے بعد آپ سے روکا نہیں جائے گا اتنی شاندہ چیز ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ ویریے بھی گاڑا رہے اور زیادہ مقدار میں پیدا ہو اور فل گاڑا رہے کبھی پتلا نہ ہو اور ٹائمنگ بھی بلکل ایک دم مینٹین رہے اور ایریکشن بھی فل آئے تو اسی نسکر کو آپ چالیس دن کھانے کے بعد آپ مہینے میں دس دن کھا لیا کرے یعنی کہ چالیس دن کا کورس کرنے کے بعد آپ مہینے میں دس دن کھا لیا کرے آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی ایک دم آپ کا ماملہ مینٹین رہے گا بہت ہی شاندار چیز ہے لیکن بنانا اسی طرح ہے جیسے میں نے بتایا برگت کے دودھ کے اندر بڑھ کے دودھ کے اندر چوستی فورتی رہے گی بہت شاندار بہت ہی زبردہ چیز اگر آپ اس کو مہینے میں دس دن استعمال کر لیا کرے تو یقین مانیں بس مجھے ہی مجھے دوستو سب سے پہلے اس میں برگت کا دودھ ہے جس کو بہڑ بولتے ہیں وہ کتنا لینا ہوں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ نسکہ سن لیں نسکہ کیا ہے پچاس گرام سالم مزی پچاس گرام تکھم ریاں تلسی کے بیج بھی بولتے ہیں بریک ملے موٹے ملے کوئی سے لے لے پچاس گرام شتاور پچاس گرام اشوگندہ بیس گرام مستگی رومی اصلی والی لینی آپ اس میں پندرہ گرام بھی ڈال سکتے ہیں بیس گرام بھی ڈال سکتے ہیں لینی ہے ساری چیزیں ارجنل لینی ہے ان چار چیزوں کو مستگی کو چھوڑ کر کے چار چیزوں کو آپ نے پاورڈر کر لینا ہے پیس لینا ہے جب یہ پیس کر تیار ہو جائے ان سب کے برابر آپ نے برگت کا بہڑ کا دودھ جس کو بولتا ہے بڑ کا دودھ آپ نے شامل کر دینا دو سو گرام اس میں جب دو سو گرام دودھ ڈالیں گے یہ دیرے دیرے خوشک ہونا شروع ہو جائے گا اس کو چھو میں رکھ دے جب یہ سوک جائے سوکنے کے بعد جتنے دن بھی لگے سوکنے میں اس کو چھو میں رکھ دے سوکنے کے بعد اس کو پھر دوب پاورڈر کر لے بعد میں یہ مستگی ملا لے خرل میں خرل کر کے بھلکی آتوں سے خرل کر کے ملا لیں یہ آپ کی دوائی تیار ہے آپ چاہے تو اس میں دھاگا مشری ملا سکتے ہیں دو سو گرام لیکن وہ برگت کا دودھ سوک جانے کے بعد خوشک ہونے کے بعد ہی دھاگا مشری ملانی ہے اگر شگر کے مریجے تو نہ ملائیں اور دودھ جو برگت کا دودھ ہے بازار کا نہیں لینا وہ نہیں چلے گا اور کم سے کم دو سو گرام زیادہ زیادہ تین سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں چار سو گ گرام یہ آپ کی دوائی ہے تو دو سو گرام بڑھ کا دودھ ڈال لیں اگر اس میں مٹھا ملائیں گے تب اس کی خوراک ہے دس سے بارہ گرام اگر مٹھا نہیں ملائیں گے تو تب اس کی خوراک ہے چھے گرام اور بڑھ کا دودھ نکالتے سمیں احتیاط رکھیں بڑھ کو یا پیڑ کو نقصان نہ پہنچائے اس کے ٹہنے وغیرہ نہ کٹے اس کے پتے توڑ کر کے ایک ایک دو دو بون جتنا نکلے اکٹھا کر لیں اس طریقے سے نکالے کہ پیڑ کو نقصان نہ پہنچے ٹھیک ہے نا بھلے ٹائم لگے تھوڑا تھوڑا نکال لیں پر احتیاط سے نکالیں یا پھر نرم ڈنڈی توڑ کر کے بھی نکال سکتے لیکن صحیح ہے کہ آپ اس کے پتے توڑ کر کے نکالیں کیونکہ پتے پھر دوبارہ آ جائیں گے اگر آپ ٹہنہ کاٹیں گے تو بہت دیر میں وہ آتا ہے ٹھیک نا جب آپ کے تیار ہو جائے تو صوبہ خالی پیٹ ایک چمچ یعنی کہ چھے گرام صرف ایک ٹائم لینا ہے دودھ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بعد ناشتہ کریں آدھا گھنٹہ پہلے اس کو لے لے کھالی پیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور فائدے ہوں یعنی کہ بہت تیزی کے ساتھ گھاڑا ہو تو آپ نے رات میں جو کیونکہ دیکھئے قبض بھی ہو جاتا ہے بہت سو کو پیٹ خراب رہتا ہے تو پیٹ کی دھوئے ساتھ میں کھانے کے بعد آپ لے لیں اس کا لکھ ڈسکرنٹر مل جائے گا ساتھ میں آپ نے جو ہے رات پھر آپ نے اس نسکے کے ساتھ میں یہ والا نسکہ استعمال کرنا ہے اس میں دو سو گرام حصب گھول کی بھوسی اور تیس گرام مرستہ کی رومی ہے اصلی والی اس کو خرل میں ڈال کے ہلکے ہاتھوں سے خرل کر لے اور اس میں حصب گھول میں مکس کر لے اس کی ایک چمچ بھر کے رات کو دودھ کے ساتھ میں لینی آپ کھیر بنا کر بھی لے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک نا یعنی ایک ٹیم جو نسکہ آپ کو دکھا ہے وہ والا خالی پیٹ اور رات کو کھانے کے بعد یہ والا بیوی کے پاس جاتے ہی چپچیا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے پھر ڈھیکشن بھی نہیں آتا جس کو زکاوی تیز بولتے ہیں چپچیا پانی جن کو آتا ہے اس کو زکاوی تیز بولتے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر بلکل زیرو ٹائمنگ بلکل ہی نہیں لیا تو پھر اس کے لیے ایک فورمولا الگ ہے وہ اگر ایک سے دو گرام اس دوائی کے اندر اس فورمولے کے اندر اگر ڈل جائے تو پھر کیا کہنا یا پھر کسی بھی ماجون میں اگر وہ دوائی ڈال دینا تو بہت شاندار ریجل ڈائیں گے وہ وہ تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے لیکن آپ یہ والا نسکہ بنا لیں اس میں تھوڑا سا لمبا محنت کا کام ہے وہ کشتہ ہے مطلب وہ اگر ایک گرام سے دو گرام تک اس میں ڈل جائے نا اس نسکے میں جی وہاں پھر کیا کہنے پھر تو ایسا نسکہ ہو جائے گا کہ یہ تین دن میں ہی آپ ایسا ریجل ڈ ملے گا کہ آپ حیران نہ جائیں گے لیکن وہ تھوڑا لمبا پروسیجر ہے وہ ابھی ہم تیار کر رہے ہیں میں آپ کو پھر بھی چلو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا یہ تیار ٹیار دیکھا ہے یہ اس میں بڑا لمبا پروسیجر ہے اسھ کل سے خرل ہو رہی ہے یہ کشت hemos choses پھر ایسا باصل ہیں پھر ایسا کھرل کیا ہے اس کے بعد اسھ کو گندک ڈار کے خرلد کیا ہے جو ہے یہ بہت لمبا ہے اور اور میڈا لے گا پھر ایسا ہوں گا پھر اس کو خرل کر رہے ہیں اس کے کل سے رات بھی خرل چلی ہے صبح بھی چلی ہے اب بھی چل رہی ہے اور اب اس میں اور ٹائم لگا ہے اس کے بعد پھر اس کو کم سے کم دس بارہ گھنٹے تک اس پر آگ پر پکانا ہے اس کے بعد پھر اس کی رگڑائی کرنی ہے یعنی بہت لمبا پروسیزر ہے یہ اگر اس میں ایک سا دو گرام اگر ڈل جائے نا اس نسخ میں یقین مانے وہ لا جواب چیز بنے گی آپ کو جگہ جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑنے کی بس علاج ہو جائے گا بہت ہی ش کچھ تاثمہ ڈل جائے لیکن اس میں ابھی تیار ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اگر میں اس کا بتاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی یعنی کہ یہ مسانے کو ٹائٹ کرنے کے لیے جن کا مسانہ بلکل لوزر ڈھیلا ہے یہ دم کنٹرول ہی نہیں بلکل بھی اور منی جو ہے بھی جو ہے رکتا ہی نہیں ایک دم نکل جا تو یہ اگر ایک دو گرام ڈل جائے اس میں تو بہت ہی شاندار چیز بن جائے گی دیکھیں اس میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے بہت جو ہے اب یہ رات بھر چلی ہے رات بھر چلی ہے خرل ابھی بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی اور اس میں بہت ٹائم لگتی ہے کہ کتنا مہین کتنا لطیف ہو گیا یہ خرل ہوتے ہوتے تو دوستو ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے لاغت بھی لگتی ہے پر چیز بن جاتی ہے یہ اکیلا کچھتا ہی ہے اگر دو چاول کے دانے کے برابر ڈیلی مکھن کے ساتھ یا مغلس کے ساتھ لیا جائے نا تو بہت ہی شاندار چیز ہے یعنی کہ اگر یہ کچھتا ڈال کر کے چالیس دن استعمال کر لیا جائے ایک مہینہ سے چالیس دن تو ہو سکتا ہے دوسری شادی کی ضرورت نہ پڑ جائے تو اتنی شاندار چیز ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی پرانے ٹائم میں لوگ اتنا وہ مطلب ایسی چیزیں کھاتے تھے کہاں سے بھئی آج بھی ہے پر دیکھئے مال ڈلتا ہے لاغت لگتی ہے محنت لگتی ہے لیکن آج کل محنت کوئی کرنا نہیں چاہتا نہ کوئی بنانا چاہتا ہے جی اتنی محنت سکون بنائے گا تو بھئی جب مح بھی ڈلتا ہے محنت بھی لگتی ہے آج بھی بات ہے پر چیز چیز ڈلتی ہے دوستو بڑی محنت کا کام ہوتا ہے پر چیز بن جاتی ہے بڑی لا جواب اس میں جو ہے نا ہم نے توڑا توڑا کر کے تنا سفید پیاز کا رج ڈال کے اس کو رگڑائی کر رہے ہیں خوب خرل کر رہے ہیں جب یہ ایک دم خرل ہوتے ہوتے خرل ہوتے ہوتے ایک دم پاودر سوک جائے گا اس کے بعد پھر اس میں اور لمبا پروشی رہا ہے پھر اس کو آگ پہ پکارنا ہے دس بارہ گھنٹ پھر اس کے بعد نکالنا ہے پھر اس کی خرلائی کرنی ہے پارہ کرنے مصفحہ شد کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے اس کے بعد پھر کلائی کو مصفحہ شد کرنا پڑتا ہے پھر سکھے کو شد کرنا پڑتا ہے اچھا یہ چیزیں میں یوٹیوب پر ڈالنا میں چاہتا ہے کیونکہ دیکھو یہ چیزیں ہر کوئی نہیں بنا پتتا اب نسکہ ڈال دو پھر اس سے نہ بنے پتہ لگا وہ اس کا جو انہیں اتنی محنت کری سمان بھی لائے خرچہ بھی گرا پھر اس سے نسکہ نہ بن تو پھر اس کے پیسے بیکار ہو جاتے تو اس لیے یہ چیزیں میں بہت کم ڈالنے کوشش کرتا میں نے چاہتا کہ کسی کے پیسے بیکار ہو کسی کا نقصان ہو محنت بھی جائے پیسے بھی جائے اس لیے تھوڑا سا وہ چیزیں ڈالنا پسند کرتا ہوں جو لوگ آسانی کے ساتھ بنا لیں تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو آسانی کے ساتھ بنا سکے ٹھیک ہے